سالیکو سٹوڈنٹس امید ہے کہ اپنے گروہ میں خیر خیرے سے ہوں گے آج ہم ساتھ رہی جماعت کی اسلامیے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ رہی جماعت کی اسلامیے کے چپر نمبر ہم فور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپر نمبر ہمارا فور ہے جی میانہ روی یعنی کے بیلنس مفہوم میانہ روی سے مراد اور اس درجے کی رویش کفائشوائری اور اتدال ہے دین اسلام زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے دین کا حکم فطر قین مطابق اور اتدال پر قائم ہے میانہ روی سے متعلق اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام معاملات کے لیے مثلا عبادت اخراجات گفتگو آواہ چال وغیرہ وغیرہ عبادت میں میانہ روی اسلام وہ دین ہیں جو عبادت جیسے کاموں میں بھی اتدال کا راستہ پرانے کو کہتا ہے چنانچہ عبادت نہ تو اتنی زیادہ کی جائے کہ آدمی کے کام متاثر ہونے لگیں نہ ہی اتنی کام کی کہ اس اہم فریجے سے گفلت کا غمان ہونے لگیں ہمیں اس لئے عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میانہ روی اکتیار کرنے کو کہا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کڑا کرتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں میں بھی اتدال تھا وہ خطبہ بھی متعددل ہوا کرتا تھا نہ بہت طویل اور نہ بہت مقتصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی عبادت میں اتدال کی تعلیم فرمائی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کیا یہ بات جس کی مجھے خبر دی گئی ہے درست ہے کیا تو پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو رات بار عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میسا نہ کرو کبھی روزہ رکھو کبھی کھاؤ پیو اس طرح سو بھی اور اٹھ کر عبادت بھی کرو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملنے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے تمہار مہینے تین دن روزے رکھو اور اتنا تمہیں کافی ہے اخراجات میں میانہ روی کفائی شواری سے کام لینا اخراجات میں میانہ روی یہاں پہ ہمیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عبادت میں میانہ روی رکھنے کو کہا نبی پاکی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہاں پہ اخراجات میں جو کہ ہم اپنے گھر کو کیسے منیج کر سکتے ہیں کفائیت شواری سے کام لینا اخراجات میں میانہ روی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرج کرے اور حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے کیونکہ اخراجات میں میانہ روی اس راہ فرمخل کے درمیان کی راہ ہے اس کی بدورت انسان بہتر طور پر زندگی گزارتا ہے اور متاجی سے بچہ رہتا ہے اخراجات میں میانہ روی کا بہترین اصول ہے آواز میں آواز اور گفتگو میں تدار آپس میں گفتگو کے دوران بھی ہماری آواز پست ہونی چاہیے اونچی آواز میں گفتگو کو بے عدبی شمار کیا گیا ہے قرآن جیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی طلعہ نے کو سکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں اونچی آواز سے مخاطب کرنے پر انہیں تنبیہ کی گئی کہ یہ عمل ان کے نیک عمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا اس کے آوازیں مقصد مسلمانوں کو دب سکھانا دوسروں کو تکلیف سے بچانا آتیس آواز میں باتیں کرنا کرنے سے مریض پڑھنے والے سونے والے دیگر کاموں میں مصروف لوگ متاثر ہوتے ہیں شورگل سے آپس آس پاس کے رہنے والوں کا سکون بربات ہوتا ہے اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات اس بات کا آوازیں ثبوت ہے کہ یہ دین جوشوں کے حقوق کا کس قدر اترام کرنے والا ہے اس طرح ضرورت سے زیادہ گفتگو بے مقصد باتوں سے بھی منع کیا گیا ہے آدمی کو چاہیے کہ بھلی بات موز سے نکالے بنا خموش ہے مام کے لیے بات جماعت نماز کے دوران بھی اپنی آواز اتدل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی آواز نہ تو اتنی بلند ہو کہ نمودہ نمائش کے انصر شامل ہو جائے نہ ہی اتنی کم کہ مقددیوں کو سنائی نہ دے چال میں میانہ روی ایک مومن کی عام زندگی اور لوگوں سے تعلقات میں بھی تدار اور میانہ روی ہونی چاہیے اور تقبر اور تقبر بلکل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت میں زندگی میں میانہ روی تیار کرنے کی نصیحت کی ہے اور عدائدی کے معاشرے میں ایک مومن کو نہ تو لوگوں سے بیر بھی کرنا چاہیے نہ ہی غرور کرنا چاہیے حتیٰ کہ پرچال میں بھی غرور اور تقبر نہیں آنے دینا چاہیے آگے جی ہمارا دیگر معاملات میں میانہ روی ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام مراحل جیسے تعلیم تعلیم کھیل پود تفریق کھانے بھی نے زندگی کے دیگر معاملات میں اتدار کی رویش اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز نہ کریں تجاوز یعنی کہ حد سے نہ بڑھ جائیں جو اللہ نے ایک لیمٹ بتائی میں اسی لیمٹ میں رہنا چاہیے آج ہم اور ہماری قوم زندگی کے ہر معاملے میں اتدار کی حد سے بڑھ گئی ہے اور شدت پسندی کے راستے پر گامزن ہے لوگ ایک جو سکے گیا جو غزب کا شکاہ ہے ہم علی باتوں پر چگڑے فساد قتل و غارت فرقہ پرستی عصبیت و لسانیت کی بنیادوں پر ہم اپنے تعلقات میں اعتدال کھوتے جا رہے ہیں اور انفرادی اور اجتماعی امن و سکون تباہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی قسم کے غرور تقبول میں مقتلہ ہو چکے ہیں اور اپنی اسی اپکڑ کی وجہ سے جگڑوں میں مقتلہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہوئی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں میانہ روی کو پنائیں تاکہ کامیاب زندگی کو گزار سکیں یا گزاریں یہ میانہ روی یہ چپٹرہ ختم ہو گیا ہے جس کے تفصیلی سوالات ہیں جماعت ہفتہ میں میانہ روی ہے سوالات کے جوابات تفصیلی لوگ سوال ہے میانہ روی سے کیا مراد ہے عبادت میں میانہ روی کیوں ضروری ہے میانہ روی سے مراد اور اس درجے کی روشن کفائی شواری اور اعتدال ہے دین اسلام زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے میانہ روی سے متعلق اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہیں مثلا عبادت اخراجات افتہ ہو آواز چار وغیرہ اسلام وہ دین ہے جو عبادت جیسے نیک کاموں میں بھی اعتدال کا راستہ اپنانے کو کہتا ہے عبادت نہ تو زیادہ کی جائے کہ عادی کے کام تاثر ہونے لگے نہ ہی اتنی کم کے اس سے اہم فریزے سے گفرت کا اگمان ہونے لگیں سوال نمبر دو ہے جی ہمارا میانہ روی نہ ہونے سے معاشرے میں کیا بغاڑ پیدا ہو سکتا ہے عبادت کیجئے وائش وائی سے کام لینا خراجات میں میانہ روی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ مال و دولوں کو ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے کیونکہ خراجات میں میانہ روی اس طرح بخل کے درمیان کی رہا ہے اس کی بدولت انسان بہتر تو اوپر زندگی گزارتا ہے اور متعجی سے بچا رہتا ہے اگلہ جی ہمارے مقتصد سوالات آگئے شروع ہو رہے ہیں گفتگ اور بولچار میں کس طرح اقتیاد کی جا سکتی ہے ایک مومن کی عام زندگی سے تعلقات میں بھی اتدال میانہ روی ہونی چاہیے گرور اور تقبر بلکل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں زندگی میں میانہ روی اقتیاد کرنے کی نصیحت کی ہے یہ ہمارے میانہ روی یہ ہمارے مقتصد سوالات ہیں وہ ہمارے لانگ سوال تھے کھانے پینے میں اتدال نہ ہونے سے کیا نقصانات ہیں کھانے پینے میں اتدال نہ ہونے سے صحیح خراب ہو سکتی ہے مٹاپہ بلیڈ پریشر اور شگر جیسے بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں زندگی کے کن کن معاملے میں میانہ روی اقتیاد کی جا سکتی ہے عبادت، تعلیم، خیل کو تفریح خراجات، گفتگو وغیرہ زندگی کے معاملے میں میانہ روی اقتیاد کی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں اتدال سے متعلق حضرت جعبی بن سمرہ کیا فرماتے ہیں حضرت جعبی بن سمرہ جتنا نہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تا آپ کی نماز میں بھی اتدال تھا خطبہ میں بھی متدل ہوا کرتا تھے یعنی کہ نہ زیادہ ہوتے تھے نہ کم ہوتے تھے ایک لیمڑ میں رہتے تھے نہ بہت طویر اور نہ بہت مقتصر یہ آپ کے شورٹ سوال ہے مقتصر سوال آتے ہیں میانہ روی کے یہ آپ کے تفسیری سوال آتے ہیں آپ نے ایسے ایجٹیز اپنے نوٹس بنانے ہیں اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے یہ آپ کے نوٹس ہیں Thank you very much